مروزگاری بطہ اور روزگار کو لے کر بجرن چوک سے بھارتے جنتا یوہ مورچہ کے سیاہوہ ودہان صبح کے کارکرتاؤں دوارہ ریلی نکالی گئی اور ساتھ ساتھ پردیش سرکار کے خلاف نارے بازے کی گئی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نارے بازے کرتے ہوئے کارکرتا ایس ڈی ایم کاریالے پہنچے جہاں پر پردیشن کو دیکھتے ہوئے پولس بلکی تیناتی بھی کی گئی تھی لیکن بھارتے جنتا یوہ مورچہ کے کارکرتاؤں نے گیٹ کے اوپر سے جا کر ایس ڈی ایم آفیس کے سامنے دھڑنے پر وہ بیٹھ گئے اور کانگریس سرکار کے خلاف اور ساتھ ساتھ ودھائے کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی آپ کو بتا دیں کہ کارکرتاؤں نے انوی بھاگی ادھکاری راجس وچندرکان سکھ کو راجپال کے نام گیاپن دیا بھارتے جنتا یوہ موشہ آزلہ دھیکشو بجائے موٹوانی نے کہا کہ کانگریس کی بھوپیس سرکار نے چناف سے پہلے یوہاں کو ویروزگاری بھتتا اور روزگار دینے کا وائدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے کارکرتاؤں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی مانگوں کو جلد ہی پورا نہیں کیا جائے گا تو پردیش کی راج دھانی میں ریلی کر ویدان سبح کا گھیراف کیا جائے گا بھارتی جنتا یوہ موشہ کے دوارا پورے پردیش میں جو گونگی بہری اندی سرکار ہے اس کو اکھاڑ پھیکنے کا کام اگر کوئی کرے گا تو میرے یوہ ساکھی کریں گے یوہ دیش کا بھوش سے اگر کوئی ہے تو یوہ ہے کیسے یوہوں کے ادھکار سے ونچت کرنے کا پریاس لگاتار یہ اندی گونگی لبرہ سرکار کانگریس سرکار لگاتار کر رہی ہے دیکھئے بھوپیز بھگھیل نے اپنے جنگھوشنا پتر میں پچیس سو روپے بیروتاری بھتتا اور دس لگ یوہوں کو روجگاہ دینے کی بات گئی تھے یوہوں ان کے دھر پہ نہیں گئے تھے انہوں نے لوگ لوگا ہم مادہ وادہ کیا اور اسی وادہ کے ایواج میں آج یہاں پہ دیکھا جاتا ہے اس بڑھان سبح میں ایک بڑی مالجین سے یوہوں کو برمیٹ کر کے بڑھائیگ بنی گئے ہیں اس کے بعد بھی آج پریجن تکر آپ دیکھیں گے جو کی بڑھرنگ چو نگری سے اکتنی کرن ہو کر کے آج اوشدیم کاریلے تک کے آ کر کے اوشدیم صاحب کو ماننی مہمہم راججپال جی کے نام سے کیاپن سبح